بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں دلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ نمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈوکٹر نمان علی حمزہ یوٹیوب چینل دوستو آج کیسے ریڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں چند ایسے چھوٹے اہم اور انتہائی آسان کاروباروں کے مطلق جن میں نہ تو گھاٹا ہوتا ہے اور نہ ہی وہ کاروبار فلوپ ہوتے ہیں دوستو کون سے ہو سکتے ہیں وہ کاروبار تو چلتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں کہ کون کون سے ہیں وہ کاروبار لیکن میڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے دوستو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کیجئے میرے چینل کو اور ساتھ میں بنے گھنٹی کے نشان کو دعا دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نئی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے دوستو ان چھوٹے اہم اور آسان کاروباروں میں سب سے پہلے نمبر پر جو ہے وہ ہے چھوٹے لیول پر کاشت کاری دوستو آپ چھوٹے رقبے پر سبزیاں اگا سکتے ہیں جن میں علو پیاز بھینڈی ٹواتر قدو لیسن وغیرہ چھوٹے پیمانے پر لگا کر اسے بہترین پیکنگ اور صفائی کے ساتھ آپ سستے ریٹ پر بازار میں فروکت کر سکتے ہیں اور اچھا منافع کما سکتے ہیں اور دوستو یہ کاروبار کبھی بھی فلوپ نہیں ہوتا کیونکہ سبزی تو ہر وقت چلتی رہتی ہے دوستو دوسری نمبر پر جو ہمارا کاروبار ہے وہ ہے موبائل ریپیرنگ شاپ دوستو جتنا جدید دور چل رہا ہے اس وقت ہر بندے کے پاس موبائل موجود ہے اور کچھ بندے تو میرے جیسے ہوتے ہیں جن کے پاس چار چار پانچ پانچ موبائل موجود ہوتے ہیں دوستو اس کے علاوہ نت نئے نئے برانڈز آ رہے ہیں آپ اپنا سستہ موبائل ریپیرنگ لیب بنا سکتے ہیں جہاں پر آپ دیانت سے سستے داموں بہترین کوالٹی کی ریپیرنگ فرام کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ پرانے موبائل لیپٹوپ اور کمپیوٹر کی خرید و فروکٹ بھی کر سکتے ہیں دوستو یہ کاروبار بھی کسی بھی انگل سے گھاٹے کا نہیں ہوتا ہے اس کاروبار میں بھی منافع ہی منافع ہے اور یہ کاروبار بھی بہ آسانی چل جاتا ہے بس آپ کو موبائل ریپیرنگ کا علم ہونا چاہیے دوستو تیزری نمبر پر آتا ہے چھوٹے جانوروں کو پالنا چھوٹے لیول پر چھوٹے جانوروں کو پالنا اس میں دوستو آپ بھیڑ بکرییاں اور خرگوش پال کر اپنا کاروبار چلا سکتے ہیں دوستو بکرییاں اور خرگوشت انتہائی نوہ بخش جانور ہیں آپ عالی نسل کے بچے پال کر سال میں دو بار اچھی قیمت پر فروخت کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو خرگوشت کے گوشت کو آپ برائلر مرگی کے جو مذر اثرات ہیں اس کی جگہ پر آپ ایک مہمت چلا کر آپ استعمال کروا سکتے ہیں اور اس میں بھی آپ کو بہت اچھا پروفٹ ملے گا اور آپ کا کاروبار بھی انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے چل جائے گا تو اس کاروبار میں بھی کسی بھی قسم کا نقصان نہیں ہے فائدہ ہی فائدہ ہے بس آپ کو جانوروں کی ضروریات کے مطلق علم ہونا ضروری ہے دوستو چوتھے نمبر پر ہے کوفی سینٹر یا ٹی شاپ دوستو اگر آپ کے علاقے میں سیاحتی اور کاروباری جگہ موجود ہے تو آپ اپنا ایک اچھا خوبصورت اور چھوٹا سا ٹی شاپ یا پھر کافی سینٹر بنا سکتے ہیں جہاں پر آپ بہترین ذائقے کی چائے اور کافی ایک اچھے اور خوبصورت ماحول میں منفرد انداز میں پیش کر سکتے ہیں جو صفائی میار اور آداب سے بھرپور ہو تو انشاءاللہ دوستو آپ کا یہ کام کبھی بھی فلوپ نہیں ہوگا اور اس کام میں جتنا فائدہ ہے دوستو آپ اپنی ایک بریانی کی شاپ یا دکان بنا سکتے ہیں بریانی بنانا اور بیچنا بہت آسان ہے اور اس کی مانگ بہت زیادہ ہے آپ کسی سیاحتی اور کاروباری جگہ پر مناسب ریٹ اور صاف ماحول میں اسے پیش کر سکتے ہیں اور اس کاروبار میں بھی بہت زیادہ مناف ہے جو بھی کھانے والا کام ہے دوستو اس میں فائدہ یہ نقصان کوئی نہیں ہے دوستو چھٹے نمبر پر ہے برگر یا پھر سوپ پوائنٹ آپ بنا لیں جیسا کہ آج کل سردیاں چل رہی ہیں تو سوپ کا کام بھی روج پر ہے دوستو آپ اپنا ایک خوبصورت برگر یا سوپ پوائنٹ بنا سکتے ہیں اپنے قریب کے کسی سکول کالج یونیورسٹی ہسپتال وغیرہ کے پاس مناسب قیمت صاف ماحول منفرد عداب اور اخلاق سے پیش کر سکتے ہیں اور اس کی مانگ بھی بہت زیادہ ہے جیسا کہ آج کل سردیاں چل رہی ہیں تو سوپ کی مانگ اور بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور خواتین کے سوٹ خرید کر مناسب ریٹ خوبصورت منفرد انداز کے ساتھ فروکس کر سکتے ہیں دوستو گارمنٹس کے کام بھی اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہے تو کبھی کسی اگر وہ آپ کو بتا دے تو آپ کو پتا چلے کہ اس کام میں کتنا منافع ہے اور منافعی منافع اس کام میں چلا جاتا ہے وہ واپس مڑ کر کسی اور کام میں جانے کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے تو دوستو اگر آپ یہ کام کر لیتے تو بہت اچھا ہے آپ کے لیے بہت زیادہ منافع اس کام میں دوستو آٹھویں نمبر پر ہے ہجامہ سینٹر یا پھر کپنگ سینٹر دوستو کپنگ تھرپی ایک مفید زیادہ اور جلدی نتائی دینے والا طریقہ علاج ہے اور اس کے علاوہ دوستو یہ قدیمی بھی ہے اور جدیدی بھی ہے آج کے دور میں بھی اس کا استعمال اسی طرح ہے جس طرح سے آج سے چودہ سو سال پہلے سٹارٹ ہوا تھا دوستو یہ کام اسلامی اور موڈرن علم طب سے مانا ہوا ہے یہ سیکھنے میں انتہائی آسان ہے شروع کرنے میں بھی اور کرنے میں بھی کافی آسان ہے دوستو نوے نمبر پر ہے سموسا چارٹ سینٹر دوستو آپ اپنے اردگرد سکول کالج یونیورسٹی ہسپتال وستین ہوسٹل وغیرہ کسی کے قریب بھی سموسا چارٹ سینٹر شروع کر سکتے ہیں جو میاری نفیز اور بہترین ماحول انداز میں پیش کیا جا سکتا ہے دوستو اس کام میں بھی بہت زیادہ فائدہ ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو اور آج کے بتائے گے کاروبار آپ کے لئے کافی مفید ثابت ہوں گے آپ کو اچھے لگے ہوں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنی رائے کا اظہار کومنٹ میں ضرور کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ